صدارت نگر جلی میں آج پولیس کی بڑی سپلتا آت لگی تیس زلائی کو مصرولیا تھانر شیدر کے بہوروہ گھاٹ میں ہوئی یوگوک کی حلتیا کا پولیس نے کھلاسہ کیا مرتک بابو رام نشات کا گاؤں میں ایک ویکتی سپریم پرسنگ چل رہا ہے جس کے جانکار یکتی کے پریجنوں کو ہو گئی کہ یکتی کے پریجنوں نے اس کا بدلہ لینے کی اوچنا بنا ڈالی بس پھر کیا تھا آروپی، آشربی، سنتوس اور درگا نے مل کر بابو رام کو گھلے میں رسی باندھ کر موت کے گھاٹ اتار دیا تینوں آروپیوں اس ہاتھیاکانڈ کا بہت شاتیرانہ انداز سے انجام دیا تھا پہلے بابو رام کو گلہ دبا کر ہتیا کی پھر اس کی لاش کو ندی میں پھیک دیا تاکہ کسی کو پتا نہ چل سکے اس کی ہاتھیا ہوئی اگلے ہی دن تیس زولائے کو ندی کے پاس اس کی لاش ملی پوری طرح سے اس ماملے میں پولیس کو گمراہ کیا گیا آج مصرولیا پولیس نے تھانہ شیدر کے گلیریا مول سے گرفتار کیا گیا وہاں پولیس اس ہاتھیا کے کھلاسے سے کافی راحت محسوس کر رہی اور تینوں آروپیوں کو آگے کی کاروائی کر چل بھیجنے کی تیاری میں جھٹ گئی ہے یہ بہروا گھاٹ گاؤں ہے تھانہ مشرولیا میں اس میں باغو رام نام کے ناویوک تھا اس کی ہاتھیا کر دی گئی تھی تیس جولائی کو موقع پر اس میں سوی ورشتہ دکاریوں دورا گھٹنا ایسل کا نیچھن کیا گیا تھا اس میں ہمارے تھانہ پروہاری پنکچ اور اے سو جی پروہاری جیون اسی دن سے لگے تھے کانٹینویس گاؤں میں لوگوں سے پوچھتانس کیا پتہ رسی سراغ رسی اور جو لوگ نامیت لوگ تھے ان سے کانٹینویس انٹروجیشن کیا اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے گھٹنا جرم اقبال کر لیا ہے دو بیکتی ہیں اشرفی اور سنتوس گاؤں کے ہی جن کے دوارہ اس باغو رام کی ہتیا کی گئی ہے اور ہتیا کرنے کے بعد اس کو ٹھکانے لگانے میں اس کے پتا درگا کا بھی رول رہا ہے گھٹنا کے پیچھے اس میں پریم سمبند پایا گیا ہے یہ گاؤں کی ہی ایک لڑکی سے اس کا پریم سمبند تھا جو کی اس کی بہن ہے ابھیوکت کی اس آزار پہ ان کو پہلے سے بھی توتو میں میں ہوا تھا اور اس دن یہ آکروس میں آ کر کے انہوں نے ہتیا کی گھٹنا انجام دیا موسیقی